ہندو ویرہ نے گھردیچ چھوٹے چھوٹے مندر رکھے نے ملازم پجاری رکھے نے تنہا دینی و پوجہ پاٹ کر جانگے رئیس لوگا نے بھاردیچ اپنے گھردیچ گروہ گن صاحب دا پرکاش رکھے ہے کوئی ویشیش گرنٹی دی ڈیوٹی لائی اور یہ سویرے پرکاش بھی کر جائے سامی سکھاسن بھی کر جائے لوگا نے رام کھلونا جانا جس دن سنن بھی روچی بنے شوق پیدا ہوئے سنن کے راس بھی ملے چنگا بھی لگے سملنہ درم دے مارک تے یاترہ شروع ہوئیے ورنہ نہیں بدھا چٹی جو بھرے نا گن نا اپکار گروہ انگر دیو جی مہاراج دائی سلوک ہے انہوں کوئی گن بھی نہ سمجھو انہوں کوئی پروپکار بھی نہ سمجھو انہوں کوئی درم بھی نہ سمجھو بدھا چٹی کر رہے ہیں کاس جمیں کٹنی چلو چھتی چھتی جب جی صاحب پڑھ لو وہ ایک پوڑی پڑھ لے صرف مول منتری جب ذرا پیار نال ذرا اکاغر تلان ذرا دیان نال بدھا چٹی جو بھرے نا گن نا اپکار سیتھی خوشی سواریے گروہ انگر دیو جی مہاراج دیو خوشی نال کم کر بدھا چٹی کی وہ کوئی گن بھی نہیں ہے وہ کوئی پروپکار بھی نہیں ہے کسے دے لحاظ کر کے گردوارے آیا ہے انجھ نہیں آنا سی گروہ کر کے نہیں آیا بدھا چٹی پاٹ کیتا ہے انجھ اندر کوئی شوق نہیں ہے وہ منگ تیترنگ نہیں جاگی باب فرید نے ایک سونی مثال دے کے اپنی ایک عوستہ دا ذکر کیتا ہے ایک دن انہوں نے عشادی نماز نہیں پڑی سی عشادی نماز جد سورج غروب ہو جاندہ ہے آسمان تے لالی چھا جاندی ہے اس سمیں بھی ایک مسلمان نماز پڑھ دینے انہوں عشادی نماز کہنے دینے نماز عشادی نماز عشادی نماز وہ نہیں پڑی سی کچھ شریر اس دن ساتھ نہیں دے رہے آسی کچھ اندر کئی دفعہ من اڑی کر جاند ہے چنگے چنگے سادو سند فقیران دار اے بھی میں ارز کرنا ہوں نہیں پڑی روز روز نترین کرنے والے بھی کئی دفعہ سوچ دین چلو اجنائی سی روز روز امرت بھی لے اٹھنے والے بھی کئی دفعہ فیصلہ کر لینن چلو اجنائی سی یہ جو میں تھانو سنا رہے ہیں یہ بہتے ہیں دی زندگی دی گھٹنا ہے چلو روز تے اٹھ دیں آجنائی سی روز تے جپ دیں آجنائی سی روز تے پاٹھ کر دیں آجنائی سی بابو فرید کندنی اس طرح ہی من نے آکھیا روز تے عشاء دی نماز پڑھ دیں آجنائی سی کی فرق پہن دیا نہیں پڑی عشاء لنگ گئی تے مسلمانہ دے چی ایک کہاوت ہے ویلے دی نماز کو ویلے دیاں ٹکران سمیں سل اور سمیں دی نماز نہیں پڑی باب دیچ تے ٹکران ہی نے اگر پڑھنا ہے تھے سمیں دا اپنا پرواہ ہوندہ ہے سمیں دا اپنا اثر ہے سویرے جو من دی حالت ہوندی ہے دوپیر دیچوں نہیں ہوندی دوپیر دیچ جو من دی حالت ہوندی ہے شام دیچوں نہیں ہوندی شام دیچ جو من دی حالت ہوندی ہے وہ کسے حد تک رات دیچ نہیں ہوندی سمیں دا اپنا پرواہ ہے سردی دیچ من دی حالت کچھ اور ہو جائیں دیئے گرمیج کچھ اور ہو جائیں دیئے موسمِ خزان دیچ من کچھ اور ہو جائیں دے موسمِ بہار دیچ من کچھ اور ہو جائیں دے موسم دا بقیدہ تن تے من دیتے اپنا پرواؤ ہے اس واسطے ہے آدھ کال تو رشی مولیانے سنت جنانے ایسا کھیک ایسا سماوی ہے جنہوں برم مورد کہہ سکتے ہیں علل سباہ کہہ سکتے ہیں حمردویلا کہہ سکتے ہیں اس سمید آسر اس بیلے دا سر اس وقت دا سر اس سمیدہ پرواؤ ہے اور سدگنہ دی بانیندہ فرمان ہے ہر امرتویلے وطے کا بیجیا بھگت کھائے کرچ رہے نکھٹے نائیں توٹی نہیں آنے اتنی برکت ہے پر ہوں اندر کدھرے شوق ہوئے تے شوق اٹھاوے بھبا فرید کے انہوں نے اس دن من اڑی کر گیا نہیں پڑی نماز فرید کے انہیں ساری رات کروٹان دیچ لنگی نیدین آئی پچتاوہی دل دماغ تے اسوار ہویا اشاہ دی نماز نہیں پڑی پچتاوہ اسنوں آپ ایک بڑے سونے سلوک دیچ ورنن کر دین فریدہ آج نہ ستی کان تسیون آنگ مڑے مڑ جا آج خدا دا وصل نصیب نہیں سی آج نماز تو ٹوٹے آنگ مڑے مڑ جا ساری رات کروٹان چلنگیش شریر دا آنگ اند دکھ ریا انہیں درہ رہ گیا پچتاویا بوجھ بن کے ریا جائے پچھو ڈوہاگنی تم کیوں رین بہائے ڈوہاگنی جنہ نو کدھی وصل نصیب ہی نہیں ہویا کدھی نماز پڑی نہیں پتہ نہیں کمیں رات کٹ دین بابا فرید پتہ نہیں کمیں زندگی بتید کر دین فرید حیران نے کمیں زندگی لنگا چھڑ دین جد کدھی کسے نو ابحیاس دے تھوڑی جھلک مل دیئے او دے اندر ایک ترس بھی پیدا ہو جاند ہے پتہ نہیں یہ سکھ نتنیم تو بینہ کمیں دن کٹ لیند ہے یہ جب تو بینہ دن کمیں گزار لیند ہے ایک گربانی دے پاٹ تو بینہ سماکے میں کٹ لیند ہے اس دن در دیا بھی پیدا ہوں دیئے حیرانگی بھی پیدا ہوں دیئے لیکن ایسی عوستہ چنگے تو چنگے ابحیاسیاں دی بھی بندی کدھی من اڑی کر جاند ہے یہ بھی میرس کر دیں ہونے ہی میں نو چاکر صاحب ایک گاتھا سنا رہے سن کمرے دچ بابا سندر سنگھ علی بیگ دیا گلنا چلیا ایک برم گینی آتمہ جو دیش دی وند تو پہلے سریر چھوڑ گئے سن اور واقعی پہ جی ہوئی آتمہ جس ملے جو لنگ جان مسلمان بھی سجدہ کر دے سن جھک جان دے سن اور ہر مسلمان کہندہ سی زندگی چک پیر دیکھے ہیں زندگی چک ولی دیکھے ہیں بیدی خاندان چو سن اٹھے پیر بھجن داروب بھجن کسنوں کہندے نے بابا سندر سے انہوں ویک لے گیا ہے بندگی کسنوں کہندے نے انہا دی طرز زندگی تی چاکر صاحب آج میں نو دس ریسن سلجے ویدوان نے جاب صاحب بقیدہ انہاں نے ٹیکہ تیویا کھیا بڑی سندر لکھی ہے گردوارہ شرومنی گردوارہ پربندگ کمیٹی نے اچھا پھی ہے مختصر میں عرض کرا ایک ادھرے انہاں کل رہے لے میں تی کدھرے انہاں ایک سنی سنائی گاتھا سنا بیٹھا بزرگاں کل جڑی عجیبی زندہ نے ایک مسلمان فقیر سی ڈے رے دے کول او بابا سندر سنگھ جد روٹی لیان تے کھاندا سی انہاں جا نہیں کھاندا سی تھی بابا سندر سنگھ ایک دن تن دن بیمار رہ گئے روٹی نہیں پچھائی نہیں کھا دی میر پور دی و بولی بولدہ ہوندہ سی راول پنڈی تے کشمیر دی بولی دی جھلک سی اس تے مسلمانہ کے ترلے لین فقیر سائن روٹی کھا تے بابا سندر سنگھ جنہوں تیسل دار کر کے بلندہ سی میں کی تیسل دار آوے گا کھلاوے گا ہونج نہیں بولی ادھر دی بولندہ سی میرا تیسل دار آئے گا کھلاے گا ہونج نہیں اور غزب دی گل جس دن اس نے چلانا کرنا سی جانا سی بابا سندر سنگھ تو کچھ عرصہ پہلے گزر گیا تے بابا سندر سنگھ نے بولا کے کہنے لگا آج میرا ویعاوے میرے واسے نویں کپڑے لیا بابا سندر سنگھ سلا کے لیا ہے چولا لیا ہے تیمت لیا ہے سر تے کلا بندہ سی ترے علی پگ او دیتی تے پھر کہنے لگے فقیر سائیں میں نو پیروں ننگا بیجنے ہی خدا دے گھر میرے لیے جوتیاں بھی لیا پھر بابا سندر سنگھ بزار گئے جوتی بھی لیا بس جوتی پہنی تے انج سلام کر کے چلانا کر گیا جاندہ رہا اوہ فقیر بابا سندر سنگھ اُس دیا رمضان جو ہے جاندے سکا شاکر صاحب آج میں نو دسن لگے بابا سندر سنگھ دا بھی من ایک دن اڑی کر بیٹھا عمرت ویلا سی تے سیت لیر چل رہی سی بہت تھنڈ کیونکہ کشمیر دی گھاٹی دے تھلے اسی علی بیگ بھاوے نیڑے گجرات تے جیلم زلہ لگدہ سی پر ایک قصبہ کشمیر دیچ پہ جاندہ سی آخری قصبہ آگوں پنجاب شروع ہو جاندہ سی تو تھنڈ کافی سے من اڑی کر گیا اتنی سیت لیر ہے اور اُس زمانے ست پرششت نہ دی آتمہ وان قریبا قریبا تھنڈے پانی نال نہ دیا سن گرم پانی درواز ہی نہیں سی اتنی سیجے سیجے سب کچھ بدلے ہے بھے سیت لہر ہے تھنڈ ہے پانی بڑا تھنڈ ہے آج نئی نہ دے کشم کش چلی اُس کشم کش دے چلی امرت ویلے دانتنے جب کہ بھی دوبدہ چلے ہیں ہویا کی آج سورج نہیں نکلے آج اندھیر ہے ایک دم چلے گئے دور ندی وقت دی سی نہر تھنڈی اُس تھنڈی نہرج کھڑے ہو گئے کہنے لگے ہی منہ چون تھنڈ کر کے آج آلس کیتے آج تینوں سزا دیں نہیں ہے مڑ کے اڑی نہیں کریں گا امین چاکر صاحب دست دے رہے ڈیرچ سویر ہوئی تھی لوکی لبن بابا جی کتے نے کوئی نو وجہ دے قریب جب دوپ نکلی پورا چانڈ نہ ہویا آتے پتہ چلے ہیں نیر دیچ کھڑے ہیں لیندہ بابیانو پوچھے آئیسا کیوں کہنے دہ کی کری آج مان آڑی کر گیا تو اس تو میں اندازہ لگایا ہے بابا فرید معمولی تفیشور نہیں ہے پہنچیو یا سوفی سنت ہے کہنے دہ کر گیا ہے مان آڑی اج نہ ستی کنت سن انگ مڑے مڑ جائے جائے پچھو ڈوہا گنی تم کیوں رین بے ہائے اس سواستے من نالتے ہر وقت جنگ کرنی پہ گی اور اس پنگتی دے کچھ ہوروی عرث نہ کر لینا کل گی در پیتا دی پنگتی خالصہ سو جو کرے نت جنگ خالصہ سو جو چڑے ترنگ نت جنگ ہر وقت لڑے تو اس دا مطلب ہے ہر وقت لڑائی لئے کوئی ماحول بناوے جب صلح صفائی ہوئے تو کوئی دوشمن لبے لڑن واسطے یا کسے انہوں دوشمن بناوے یہ عرص نہیں ہے خالصہ سو جو کرے نت جنگ خالصہ ہر وقت اپنے من نال جنگ کرے کیوں من لو چے بریانیاں گرشب دی اے من ہوڑیے یہ دچ پیدا ہو جانے نہیں خیال میں نے ایک حافظ دا بول بھی یاد آیا اس نے بھی ایک دن عمرت ویلے تصویر سوٹ دیتی فجر دی نماز نہیں پڑی عمرت ویلے دی نماز نہیں پڑی قرآن شریف دی تلاوت بھی نہیں کی تھی روز کرنے ہیں چلو ایک دن نائی سہی تکی ہو گیا اے حافظ دا فیصلہ اور ایران دچ جتنے سوفی سنت ہوئے نے ایرانی سب تو سرمور من دینے حافظ نو اس دا مقبرہ ادھی کبر سونے دی بڑھائیے اور ادھی اوپر جڑا مقبرہ ہے او کچھ دا بڑھائیے کچھ لایا نہیں کچھ نو پگلا کے ڈال کے اسے دیاں دیواراں اسے دا ایک گمبت ایرانی کاری گریدہ ایک نمونہ میں جد اس گمبت نو دیکھیا اس کبر نو دیکھیا پاوے میں نو پائی مکھن سنگ تیران تو لے گئے سن اور کہندے سن گینی جی چار او جے واپس چلا گئے میں کہے بھائی صاحب جی گل اس طرح انتو سی واپس جاؤ میں کل آمان گئے اس جگہ نے میں نو ادنا پرواوت کی تا اکتہ ایرانی کاری گریدہ اینا مونہ ایک چاروں پاسے لوگ کی قرآن دی تلاوت پہ کر دینے دو جی اتھوں دی کوئی وائبریشن بھی ایسی ہے گرو چیتے ہاں اندھر ہے میں کہا جب میں اتھے رہاں ہوں اتنا خوبصورت انہاں نے مقبرہ بنایا ہے لیکن میں اس دا کلام پڑھ کے حیران ہویا او دا منوی اڑی کر جائے اور پتہ کی کہند ہے مرادر منزلے جان آنچے امنو ایش چون ہردم اے خدا سنیاں سی جو تیرے رستے تے چل دینے بڑا سکون ہے بڑا انند ہے بڑا رس ہے ساڑھی چولی دیکھتے سوائے چنتہ دکھ اشتناو تو ہور کچھ نہیں حافظ سنیاں تُو انند ہے سنیاں تُو مہارس ہے سنیاں تُو نوری نور ہے پر ساڑھی دنیا دیکھتے سوائے اندھیرے تو ہور کچھ بھی نہیں ہے تھومیں گا تُو نور تصویر پروں رکھ دیتے من باغی ہو گیا قرآن دی تلاوت بھی نہیں کیتے پاٹھ بھی نہیں کیتا اوزو بھی نہیں کیتا اوزو اندہ پنج اشنا ناؤں دے نہیں کیتا اور غزب دی گل گل چھپائی بھی نہیں سامنے پرگٹ بھی کر دیتی مرا در منز لے جانا چی امنو ایش چون حردم کوئی ایش نہیں کوئی سکون نہیں کوئی سکنے سنیاں اے پربو ایشی ایش ہے تیرے نام دے انندی انند راسی راس ہے چاننہیں چاننہیں سانوں تے سوائے ٹھوکنا دے اور کچھ نہیں لبیا سانوں تے سوائے مطحہ مارن دے اور کچھ بھی نہیں لبیا پر دوسری پنگتی بڑی غزب دی جرس فریاد میں دارد کے بربندید محمل خدرے حافظ دے کنناچ پڑوسی نے خبر پائی کہ تھڑے پڑوس دے چھ پرلے پاسے جو مکھیا رہندہ سی چلانا کر گئے کاردشتھونو یاد پہ کر دیں سٹی ہوئی تصویح حافظ نے چک لئی پرے سٹی ہوئی قرآن شریف بھی چک لئی حضور ساجن لگ پیا نواز پڑن لگ پیا کہندہ جرس فریاد میں دارد کے بربندید محملہ موت دا گھڑیال وجرے چل رکدہ کم ہے کدھر رستے چی نہ رہ جائیں زندگی دا ان تو جائیتی تو خدا تک ہی نہ پہنچیں موت دے خیال لیں پھر یہ تصویح چکن تے مجبور کر دیتا ہے پھر قرآن شریف پڑن تے مجبور کر دیتا ہے پھر میں وضو ساجے ہے اور آگاں چل کے کہندہ ہے شبے تاریک بیمِ موج گردہ ویچو نہیں آئل کجا دانندے حالے ماں سبک سارانے ساہل ہا کہندہ ہے کھڑا میں اور آرہاں تے پارلا کنڈا تے مینو دکھائی نہیں دیندہ سنسار دچ میں کھڑا نرنکار دی تے کوئی سمجھ گئی کچھ بھی جلک نہیں دانندے چھ میں کھڑا دھرم دا تے کوئی بہت نہیں پدار تھا دے چھ میں بیٹھا ہاں پر ماتمہ دی تے کوئی سمجھ نہیں پر بھاو دس جی رہیاں میں سنسار دے خدا تھا تے کوئی پر بھاو نہیں پارلا کنڈا مینو نہیں دکھائی دیندہ بھاو خدا نہیں دکھائی دیندہ کچھ سمجھ نہیں کچھ پتہ نہیں شبے تاریخ بیم میں موج گردہ بے چونی آئل پارلا کنڈا بھی نہیں دکھائی دیندہ تے شبے تاریخ رات بھی ہنے ریے تے دریا دچ گھومن کے ریوی بڑھئی ہے تے پار جان دے شوق کرکے بھاو کنڈا مینو نہیں دکھائی دیتا خدا دا ایک شوق بھامے خدا دی سمجھ کوئی نہیں چل پیاں اور دریا دچ پیر پا بیٹھاں گھومن کے ریچ پس گیاں آپ دی گیاتلی عرص کراں منکھ دے اندر ایک کوئی برا ویچار آ جائے نا اندر وہ اندر گھومن کے ری بنا دیندہ ہے اور اسے طرح دا ویچار بار بار آوے گا بار بار آوے گا اسے طرح دا ہوئے گا تھوڑی جیمی تبدیلی نہیں ہوئے گا تھوڑا جیمی پرورتن نہیں ہوئے گا وہ اپنی ریکھا بنا جند ہے وہ اپنا گھیرا بنا جند ہے ضرور سوچنا اندر چات مارنا گستاخی ماف ایک برا ویچار آ جائے جس ڈھنگ دا آیا ہے پہلی دفعہ انہوں جو پہلی دفعہ آیا ہے بار بار آئے گا کیونکہ گیرا بن گئے انہیں اپنا دائرہ بنا دے اس نے اپنی جگہ بنا دی انہوں بار بار آئے گا اور اسے طرح ہی آئے گا بینا تبدیلی تو آئے گا جو تھوڑے بہت کدھی انتر مکھی ہوندے ہو ون صرف گردوارہ منورنجانی نہیں سما پاس کرندا ٹانگ نہیں کدھی کدھی جو جات مار دے انہوں ہوندے نے ایسے پلش ایک برا بچار آیا ہے دائرہ بن جاندے ہیں کیرہ بن جاندے ہیں اور مڑ مڑ کے او بچار اسے دائری چی گمدہ ہے دن دچ کئی کئی دفعہ آوے گا شاید رات نو سپنیاں چوی آوے یہ فقیر کہند ہے پارلا کنڈا دکھائی نہیں دیندہ کمڑ گیرچ میں پسے ہیں تھی دوسرا نال بھی میرے کوئی نہیں جیو جیان دی بندگی میں کر رہے ہیں میرا کوئی ساتھی بھی نہیں ہے کرم کانڈی لوگ لب دینے کسے دی کوئی کامنا کسے دی کوئی کامنا کسے دی کوئی اچھا کسے دی کوئی اچھا اس طرح دے خدا دے مارک دتے چل دے لوگ دکھائی دینے نے میں نو تو کوئی ساتھی بھی نہیں دکھائی دیندہ جس دے اندر صرف خدا دی اچھا ہوئے اور کچھ بھی نہیں خدا ہی چاہیے دارے